اَتَذَرُونَ اَتَدْعُونَ بَعْلَ کیا تم بال کو پکار رہے ہو بال کی عبادت کر رہے ہو سبحان اللہ اَتَدْعُونَ بَعْلَ وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور جو بہترین پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو الیاس علیہ السلام کی دعوت کا ایک لفظ ہے اَتَدْعُونَ بَعْلَ وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ بال اس جگہ ایک بہت بڑا معبود تھا یاد رکھو اس کا نام ہے بال اس کا نام ہے بال اور ہر جگہ کے جو معبود ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں سبحان اللہ نبی کے زمانے میں جو معبود تھے جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے لات عزا منات غبل کہتے ہیں آج اس وقت بھی آپ جائیے ہندوستان کے الگ معبود ہیں اور آپ الگ جائیں بینکاؤں کا غیرہ وہاں کے الگ معبود ہیں چینہ میں تو شخیر وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس کے اعتراف چلے جائیں وہاں کا الگ معبود ہے سبحان اللہ ہر کنٹری میں ابھی بھی چلے جائیں آپ الگ 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 معبود ہیں اس لئے ہمارے استاذ نے ایک بڑا اچھا لفظ کہا توحید عالمگیر ہے شرک عالمگیر نہیں ہے نہیں سمجھ میں آیا نہیں توحید عالمگیر ہے شرک عالمگیر نہیں ہے نہیں سمجھ میں آیا کسی کو سمجھ میں آیا ہے لفظ سمجھ میں آیا جزاک اللہ و خیر ساری دنیا کے کونے کونے میں توحید ایک ہی ملے گی آپ کو اللہ اکبر عالم گیر وہاں چلے جاؤ جہاں سورج گروب ہو رہا ہے اور وہاں چلے جاؤ جہاں تلو ہو رہا ہے اللہ وحدہ لاشرک کی توحید ایک ملے گی مگر دنیا میں علاقے جیسے بدلتے ہیں وہاں وہاں کے معبود بدلتے سے لے جائیں معبود بدلتے سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جھوٹے ہیں اور دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ سچا ہے سبحان اللہ اور یہی بات حضرت یوسف نے جیل خانے میں کہا تھا اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خیر اَمِلَّا الْوَاحِدَ الْقَحَارِ کیا لفظ ہے بولو اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ یہ الگ الگ رب بہتر ہیں الگ الگ جگہ کے الگ الگ معبود بہتر ہیں سبحان اللہ یہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تیس پر چھے کروڑ معبود کتنے تیس پر چھے کروڑ اور یہ لوگ مانتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر شکر ادا کرو اللہ اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے سبحان اللہ اس کی عبادت کے لئے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے ہمارے اوپر اس سے عظیم نعمت نہیں ہے ہمارے اوپر سبحان اللہ توحید عالمگیر ہے اور جو بیدات ہے بیدات بھی ملالو اس میں اور یہ بھی یاد رکھو بیداتیں بھی الگ الگ ہیں آندرہ کی الگ بیدت ہے کرناٹک کی الگ بیدت ہے جو بیدت آندرہ میں ہو رہی وہ کرناٹک میں نہیں ہو رہی ہے جو کرناٹک میں ہو رہی وہ تمیلنار میں نہیں ہے جو تمیلنار میں نہیں ہے وہ نارٹ انڈیا میں نہیں ہے وہاں کی الگ بیدتیں یہاں کی مگر سنت ہر جگہ ہی ایک ہے سنت ہر جگہ غور کر لو جہاں جہاں جاؤ گے آپ اسے غور کر کے دیکھو گے یہاں کی الگ چیزیں ہیں اور وہاں کی الگ چیزیں ہیں مگر توحید اور سنت سارے عالم میں یہ ایک ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ السلام حارون علیہ السلام کے بچوں میں جو پیغمبر پیدا ہوئے سبحان اللہ بالبک ایک جگہ ہے اگر کوئی آج کی تفسیر دیکھے ہیں تو بتا سکتے ہیں یہ جگہ کہاں ہے دنیا میں یہ جگہ کہاں ہے حضر موت ایک جگہ ہے آج بھی وہ حضر موت جانا جاتا ہے کہاں بھئی اللہ جزائے خیر دے بارک اللہ حفی کم یمن یمن جہاں یمن کے اندر یہ پیغمبر آئے ان کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے انہوں من عبادین المؤمنین وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے کتنے نبی ہوئے تین نبیوں کے بارے میں یہ لفظ آیا اس سے ذرہ پہلے ہم جاتے ہیں ذرہ پہلے سبحان اللہ حضرت نوح کا ذکر آتا ہے ذرہ پہلے اسی صورت کے اندر وہاں بھی اللہ فرماتا ہے انہوں من عبادین المؤمنین نوح ہمارے بندوں میں سے تھے مومن بندوں میں سے کتنے نبی ہوئے چار اس کے بعد ابراہیم کا ذکر آرہا ہے سلام علیہ ابراہیم کیا لفظ ہے اللہ کا سلام علیہ ابراہیم ابراہیم پر سلامتی ہو سلام علیہ ابراہیم کذالک نجز المحسنین ایسے ہی ہم احسان کرنے والے نیک بندوں کو بدلا دیتے ہیں انہوں من عبادین المؤمنین سبحان اللہ ابراہیم بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے کتنے نبی ہوئے پانچ نبیوں کو ایک ہی لفظ ہے کوئی تو بات ہوگی ہے نہ میرے بھائی پانچ پیغمبروں کو ایک ہی بات اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے مومن بندے ہیں وہ ہمارے مومن بندے ہیں وہ ہمارے مومن بندے ہیں دو چیزیں ذہن میں رکھیے حافظ صلاح الدین صاحب نے احسن البیان تفسیر میں یہ دو باتیں ذکر کی ہیں دو چیزیں اس میں اللہ بتانا چاہتا ہے سنیں گے پانچ نبیوں کے ساتھ اس لفظ کو جوڑ کر کہ وہ ہمارے مومن بندے ہمارے مومن بندے اللہ تعالیٰ دو چیزیں بتانا چاہتا ہے پہلی چیز یہ ہے اللہ ایمان کے ساتھ ان کو جوڑ کر ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے سبحان اللہ کیا چیز اخلاق ان سب کے اچھے تھے اللہ و اکبر اخلاق یہ اس لیے تورات اور انجیل بدلی جا چکی ہے جو لوگ سبحان اللہ عیسائی مذہب سے مسلمان ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں انجیل کے اندر حضرت سلیمان کی برائی بیان کی گئی ہے انجیل میں حضرت دعوت کی برائی بیان کی گئی ہے لالچی کہا گیا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں سبحان اللہ یہاں گواہی دی گئی ہے ایک بھی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جن کے اخلاق خراب رہے اللہ نے گواہی دی وہ سب ہمارے مومن بندے ہیں اللہ و اکبر سبحان اللہ پہلی چیز دوسری چیز یہ عقیدہ ہے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے سینے میں بٹھا دے میری دعا ہے یہ نبی ہیں مگر ساتھ میں اللہ کے بندے ہیں نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی بندگی سے آگے بڑھ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندہ بنایا ہے اس سے آگے بڑھ جائیں گے نہیں سبحان اللہ یہ عقیدہ اللہ نے بار بار دیا ہے ابراہیم بڑے نبی ہیں مگر اتنے بڑے ہو کر بھی وہ میرے بندے ہیں حارون اور موسیٰ وہ نبی ہیں لیکن میرے بندے ہیں اللہ یہ عقیدہ سبحان اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دے اور ایک چیز جو علماء کہتے ہیں الرب رب و انتنزل والعبد عبد و انترفا بولیں گے میرے ساتھ بولیں گے بولنے سے آپ تازے ہو جائیں گے آپ تازے ہو جائیں گے بولیے الرب رب و انتنزل سبحان اللہ والعبد عبد و انترفا یہ بچوں کو ہے نا رکھاؤ یہ پویم یاد کراتے نہیں پویم مجھے بچپن میں ایک پویم یاد کرائی گئی تھی انگریزی میں اینو اے فیس ماں کا چہرہ اس کے تعلق سے ابھی تک ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے انگریزی کی وہ پویم یہ بچوں کو بچپن سے رکھاؤے الرب رب و انتنزل رب رب ہوتا ہے گرچہ کے آسمانے دنیا پہ نزول فرمالے سبحان اللہ اور بندہ بندہ ہوتا ہے والعبد عبد بندہ بندہ ہوتا ہے گرچہ کے وہ ساتوں آسمان پار کر کے اوپر بھی چھلا جائے سبحان اللہ والعبد عبد و انترفا سبحان اللہ والرب رب و انتنزل یہ عبوبیت جو ہے سبحان اللہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب اللہ کے بندے رہے ہیں سب اللہ کے بندے رہے ہیں اور یہی بندگی ان کی خصوصیت رہی ہے یہ عقیدہ اس لئے اتنا ضروری ہے میرے بھائی ہم مٹھی برجماعت ہیں اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کروڑوں مسلمان ہیں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نبی ہیں اور نبی ہی اللہ ہیں اب جائیے گا اب پوچھئے گا اللہ تو گواہ رہنا اس رات میں میں کسی پر الزام نہیں دال رہا ہوں اور لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے جی کیسا گزتیں جی کرنٹ دکھتا ہے کیا نہیں دکھتا لائٹ دکھتا نہیں ہاں دکھتا ہے اللہ دکھتا کیا نہیں دکھتا نبی دکھتے ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں ایک عام آدمی کیا کرے گا بچھارہ ایک عام آدمی بچھارہ کیا کرے گا اس عقیدے کا لے کر سبحان اللہ کتنا گندہ عقیدہ ہے کتنا کتنے بھی بڑے نبی ہوں وہ بندے ہی ہیں یہ عقیدہ آج کی نماز ترابی کی پہلی رکعت میں الحمدللہ ہمیں دیا گیا ہے سبحان اللہ